تو شہدہ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تمہیں کچھ اور چاہیے اتنی ساری نعمتیں میں نے تم کو دی اتنا ہنچا مقام دیا جنت کی سیر کرو کچھ اور چاہیے شہدہ کہتے ہیں نہیں اور کچھ نہیں چاہیے اللہ پھر پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے تو بتاؤ تو شہدہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بس ایک ہی تمنا ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے فَنُقَاتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَنُقْتَلُ اور اے اللہ ہم تیری راہ میں پھر سے ہم اتعال کرے تیری راہ میں پھر سے جان دینے کا موقع آئے اور ہم پھر سے جان دے دیں اور پھر سے ہم شہدہ دیں لیکن چونکہ اللہ کا قانون ہے کہ کسی کو جب ایک بار موت آگی تو دوبارہ دنیا میں آنے کا چانس نہیں ملے گا ان کی یہ خواہش خواہش ہی رہ جائے گی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ آنے کا چانس نہیں ملے گا اسی لئے دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے یہاں ہم جو بوئیں گے آخرت میں وحی کاٹیں گے یہاں ہم جو کریں گے اسی کا بدلہ وہاں پھائیں گے تو ایک لمحے کی دنیا میں دوبارہ آنے کی مولت نہیں ملے گی اللہ نے فرمایا ایک اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا اللہ تجھے دنیا میں ہم نے پوری ٹائم دے دی ہے پوری مولت دے دی ساٹھ سال پچاس سال چالیس سال تو گزار کے آیا ہے اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تھوڑا سا ٹائم مور دے دے اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تب بھی یہ صدرنے والے نہیں ہیں یہ پھر وہی کام کریں تو میرے بھائیو انسان کو توبہ کرنے میں جلدی کرنے چاہیے انسان کو اپنی توبہ کو کل پہ نہیں ٹالنا چاہیے کل کس نے دیکھا ہے جس کل کے اوپر ہم اپنی توبہ کو ٹال دے کتنے لوگ ہیں ان سے نماز کے لئے بولو کہتے ہیں مولی صاحب دعا کرو آپ دنیا کے کاموں کے لئے تو کبھی نہیں کہتے ہیں مولی صاحب دعا کرو دنیا کے کام آپ خود کرتے ہیں پیسہ کمانا ہے تو آپ کاروبار کرتے ہیں محنت کرتے ہیں پیٹ بھرنا ہے تو کھانا کھاتے ہیں پیاس لگی ہے تو پانی پیتے ہیں کام جب دین کا آتا ہے کام جب اللہ کا آتا ہے پیٹ بھرنا ہے